ارام آج فہمِ دین کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع سخن ہے حقوق العباد یوں تو اس سے پہلے آپ نے بہت سے موضوعات میں وہ حقوق بھی سماعت کی ہے جن کا تعلق بندے کی زندگی کے ساتھ ہے اور یہ جو حقوق ہیں یہ بندے اور بندے کے مابین ہیں حقوق العباد جس کی تکمیل سے انسان کے عالی اخلاق کی میراج اسے نصیب ہوتی ہے حقوق العباد میں سب سے پہلے تو سید الانبیاء کے حقوق ہیں عموما لوگ حقوق العباد کو والدین کے حقوق سے شروع کرتے ہیں میں آغاز کروں گا حقوق العباد میں سب سے پہلے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے اَن نَبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ یہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ کریم ہے اب حق کیا ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے کہ ہم اپنے آقا کی اتباہ کریں اطاعت کریں اَطِعُ اللَّهَ وَعَطِعُ الرَّسُولُ فرمے اللہ کی بھی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو اور پھر آدابِ نبوت کو ملہوز خاطی بھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آدب کو ملہوز خاطی رکھا جائے وہ انسان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو ہم یہاں بھی درود و سلام پڑھتے ہیں اپنے آقا کا آدب دل میں رکھے بڑھتے ہیں کھڑے ہوکے آدب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ آداب ہیں آدب کے ساتھ یا بیٹھ کے پڑھیں دوزانوں پڑھیں جس انداز میں بھی آدابِ نبوت کو ملہوز خاطی رکھا جائے اور ان حقوق کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے چاہتے ہوئے ان سے محبت کا ادار کیا جائے اس لئے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فرمائے تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماباپ اولاد تمام انسانوں میں اس کے نزیق پیارا نہ ہو جاؤ تو یہ حق ہے کہ انسان دل و جان سے ان سے پیار کرے پھر عداوت سے منع کیا گیا جن کے دلوں میں عداوت جاتی رحمتوں سے معروم ہو جاتے ہیں اور یہ منافقین کا کردار ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت رکھ کے بات کرتے باوجود وہ کلمہ گو بھی تھے لیکن کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت بھی کر رہے ہیں لہذا عداوت نہیں کہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شعار بنایا جائے اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جس نے آواز بھی بلند کی میرے معبوب پر فرمایا تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے اور کسی قسم کا تمہیں اس میں شعور بھی نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی مخالفت کی فرمایا وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اسی طرح وہ زلیل ہوں گے جیسے پہلے لوگ زلیل ہوئے لہذا سب سے پہلے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی محبت اور ان کی اتباع کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہوئے کامیابی کی راہوں کو جوڑنا چاہیے کیونکہ یہی محبوب ہیں جنہوں نے ہمیں رشتوں کی قدر کرنا سکھایا ہے آج اگر حقوق العباد کا دائرہ صرف ماباب اسازہ رشتہ دار تک ہے محدود ہوتا تو پھر یہ یہاں تک ہی معاملہ نہ رہتا صحابہ کرام نے اپنے ان سارے رشتوں کو باوجود ان کا احترام کیا لیکن احترام سرکار کی محبت کے ذاویے سے کیا اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ فرما دے تو ہم اپنے ہاتھوں سے ان رشتوں کو بھی ختم کرنے کے لئے تیار ہیں کہ جو ہمارے خونی رشتیں ہیں لیکن جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے اس لئے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذاتِ اکدس کا عدد احترام دل میں رکھتے ہوئے انبیاء کرام کے جو حقوق ہیں ان کو ہمیں دل میں رکھنا چاہئے ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے تو ہم کسی نبی کو برا نہیں کہہ سکتے پہلا حق یہ ہے کہ ہم ہر نبی کو اس کا حق دیں اس کی عزت اس کا احترام کریں لَا نُفَرْقُ بَيْنَ آَحَدٍ ہم کسی بھی نبی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں مسلمان ہر نبی کو مانتا ہے البتہ انبیاء کے درجات ہیں اور پھر انسان مختلف مقامات پر ان درجوں کے مطابق ان کے حقوق کی تکمیل کرتا ہے حقوق العباد میں دوسرا درجہ ہے حقوق النفس آپ کا اپنا حق اس سے بھی لوگ بہت دور ہیں کیونکہ عموماً آپ جب بھی کوئی خطاب یا گفتگو حقوق العباد کی سنتے ہیں لوگ ڈریکٹ والدین ماں باب بہن بھائی کے حقوق پہ آ جاتے ہیں حالانکہ حقوق العباد میں حقوق النفس بھی ہے یعنی آپ کا آپ کی جان پر بھی بہت سے حق ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو وَلَا تُلْقُوا بِعَائِدِيكُمْ إِلَىٰ تَحْلُقَ اور خود اپنے ہاپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں سے نہ ڈالو یعنی آپ کا بھی تو اپنے اوپر آکھا ہے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور جہاں تک ہو سکے اپنے معاملات کے لیے اپنے آپ کو بھی یہاں تک مستقیم رکھو کہ اپنے آپ کو کسی بھی طور پر ہلاکت میں نہ ڈالو اس لیے اسلام نے خودکشی کو منع کیا بندہ کتنی بھی پریشانی میں ہو اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت پہ امید رکھے فَإِنَّا مَعَلْ عُسْرِ يُسْرَ تنگی کے بعد آسانی ضرور آئے گی آج معاشرے میں معاشی کراسس ہے سوشل کے حوالے سے بہت سے پرابلمز ہیں لوگ کہتے ہیں کریمی صاحب دل کر دا ان بس اپنے آپ نے مکا دی موت کی تمنہ بھی نہیں آپ کر سکتے اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو خود علاقت میں نہ ڈالو وہ رب بہتر جانتا ہے جتنی زندگی لکھی ہے تم کارٹ کے جاؤ اللہ اس پر بھی آپ کو اجردہ فرما دے گا لہذا ایسا کام کرنا جسے بندہ خود علاقت میں پڑ جائے اس کی اجازت نہیں لہذا اپنے آپ کو بھی حق دینا چاہیے آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باقی معاملات میں لگے رہتے ہیں اپنے آپ کو حق نہیں دیتے خود بیمار بھی پڑ جاتے ہیں یا کسی پرابلم میں پڑ جاتے ہیں تو حفاظت جسم و جان یہ بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے اسی سے قلب و ذہن کی بیماریاں مٹتی ہیں اور انسان کے اندر ایک خوبصورت انسان جلگتا ہے جب انسان جسمانی طور پر درست ہوگا تو پھر عبادت اور میروحانی طور پر بھی آگے بڑھے گا اسی طرح انسان آگے بڑھتے ہوئے کامیابیوں کی راہوں پر گامزن ہو جاتا ہے لہذا یہ جسم بھی ہمیں ایک امانت ملا ہے تو لہذا ایسی چیزیں استعمال کرنا جس سے یہ ڈیمج ہو انسان صرف شراب کی لذت سے سرشار ہونے کے لیے یا گناہوں کے معاملے میں راستے میں چلنے کے لیے چند گھڑیوں کے لذتوں کی خاطر اگر اپنی صحت کو برباد کر دے تو یہ گویا کہ اس نے خود آپ اپنی جان کے حق کو تلف کیا ہے لہذا بندے کو اپنے حق پر اور اپنی جان کی افادت کا خیال لکھنا چاہئے اور کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی جان کو ایسی برائیوں کی طرف بد کیلے جس کی وجہ سے ذہن بھی برباد ہو جائے صلاحیتیں بھی ختم ہو جائیں صحت بھی ختم ہو جائے اور پھر انسان ان برائیوں کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے بہت سی برائیوں کی اماجگہ بنا لیتا ہے پھر بعد مقام پر تو انسان کے لیے واپسی کا راستہ بھی ملتا اور آج کل کے نوجوان زیادہ تر ان راہوں پہ آج سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے چلنے لگے اس پر ہر ہر نوجوان کو خود بھی رکنا ہے دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کریں اور الحمدللہ انسان ارادہ کر لے میرا ایکسٹرونل یونیورسٹی میں تھا ایسی وہ درس قرآن نمزان میں آتا رہا اس کے بعد اس نے مجھے کال کی یونیورسٹی سے کے سر ہر طرف برائی ہے تو میں ایک طریقہ اپنایا ہے کہ میں ہر جمعہ رات کو روزہ رکھے چلنے لگا ہوں برائی سے بچنے کے لیے انسان کوشش کرے اس نے کہا الحمدللہ اللہ کا کرم آئستہ آئستہ اب گناہوں کے راستے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ روزہ کی برکت سے ایک روحانیت کا درجہ بھی عطا فرماتا ہے یہ ہارے کر سکتا ہے تو لہذا حقوق النفس پہلے آپ اپنی ذات کا بھی حق پورا کریں اپنا حق بھی دیں یہ نہ ہو کہ آپ اپنی جسم کی طاقتوں کو تباہ و برباد کر دیں صلاحیتوں کو برباد کر دیں جس کی وجہ سے ذہن بھی مفلوج ہو جائے صلاحیتیں ختم ہو جائے اور انسان معاشرے کا اچھا فرد نہ بن سکے تو حقوق العباد میں جہاں ہم نے باقی حقوق کو ذکر کرنا ہے وہاں یہ بھی انسان سونے جاگنے میں اعتدال رکھے کھانے پینے میں اعتدال رکھے ہر چیز میں اعتدال کی کوشش شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو لواز مات حیات کا تعفض بھی دے گا اور انسان قوم و ملت کے لیے عزت و وقار کا سبب بھی بنے گا اور جب انسان خود ان چیزوں کی طرف چلتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ راہیں کامیابی کی طرف گامزل ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ حقوق العباد میں جو رائٹس آف ہیومن بینز ہیں اس میں والدین کے حقوق ہیں والدین کے حقوق پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَان ہم نے انسان کو وسیعت کی بیوالدی ہے احسانہ کہ وہ والدین کے ساتھ اس میں سلوک کر تو انسان انسانوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اس کے معاملات ہیں تو جو بندوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات ہیں ان کو کہتے ہیں حقوق علیوات اس میں ماں باپ بھی ہیں اس میں بہن بھائی بھی ہیں اس میں رشتہ دار بھی ہیں اس میں میاں بیوی بھی ہیں اس میں پڑوسی بھی ہیں اس میں غیر مسلم بھی ہیں اور اس میں اسلام نے جو ہمیں تصور دیا وہ رائٹس اینڈ رسپونسیبلیٹیز کا ہے حقوق اور فرائز کا بعض مقام پر معاشرے کے اندر جب ہم کسی بھی مسئلے میں کوئی صلاح کرانے یا ایسے معاملے میں جائیں تو ہم عموماً ایک جملہ سنتے ہیں تریمیزہ میں میرا حق نہیں دیتا وہ کہتا ہے یہ میرا حق نہیں دیتا میں وہاں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم میں سے اگر ہر ایک اپنے حقوق اور اپنے فرائز ان دونوں کو دیکھنا شروع ہو جائے تو کامیابیاں ہمارے گنوں کے اندر آ جائیں گے ہم میں سے ہر بندہ اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے فرض پورے نہیں کر رہا اور اسلام نے جو تصور دیا وہ حقوق و فرائز کا ہے کیسے اگر والدین کے حقوق ہیں تو اولاد کے کیا ہیں فرائز اگر اولاد کے حقوق ہیں تو والدین کے کیا ہیں فرائز اگر ایک بھائی کا حق ہے تو بہن کا فرض ہے بہن حق کا حق ہے تو بھائی کا فرض ہے اسی طرح بھائی کا حق ہے تو دوسرے بھائی کا فرض ہے دوسرے بھائی کا حق ہے تو پہلے کا فرض ہے ایک بہن کا حق ہے تو دوسری بہن کا فرض ہے دوسری بہن کا حق ہے تو پہلی بہن کا فرض ہے اسی طرح اسادزہ کا فرض ہے استاذ اگر اپنا حق چاہتا ہے تو سٹوڈنٹس کے فرائز ہیں سٹوڈنٹس کے فرائز ہیں تو وہ استاذ کے حقوق ہیں ایسے ہی رشتے دار ہیں ایک رشتے دار کہتا ہے جی میرے حقوق پورے نہیں کرتا دوسرے کو چاہیے وہ اپنے فرائز پورے کرے دوسرے کہ اگر حقوق ہے تو پہلے کے فرائض ہیں اسی طرح میاں بیوی ہیں شوہر کہتا ہے کہ میرے حقوق پورے نہیں ہو رہے بیوی کہتا ہے یہ فرائض پورے نہیں کر رہا تو شوہر کے حقوق ہے تو بیوی کے فرائض بیوی کے حقوق ہے تو شوہر کے فرائض ایسے ہی مسلمان اور غیر مسلم کے حقوق ہیں ایک مسلمان کے حقوق ہے تو غیر مسلم کے فرائض غیر مسلم کے حقوق ہے تو مسلمان کے فرائض اسی طرح پڑوسی ہیں ایک گھر والے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے تو اس گھر والے کے حقوق ہیں تو دوسرے گھر والے کے فرائض اگر اس کے حقوق ہیں تو پھر اس کے بھی فرائض تو اسلام ہمیں رائٹس اینڈ ریسپونسیبلیٹیز کیا تصور دیتا ہے حقوق و فرائض کا ہم میں سے ہر بندہ حق مانگنے چلا جاتا ہے ہم میں سے ہر بندہ حق کو طلب کرتا ہے لیکن فرائض کس نے پورے گھرنے ہیں اگر ہم اس کی تکمیل شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ بہترین ہو جائے اور ان حقوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کا حسن رکھا ہے یہ مخلوق کے اندر اس چمنستان حیات کے اندر پاک لوگوں کے تعلق کے ساتھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جنہوں نے ہمیں جینے کا صریحہ دیا ان کے وصال کے بعد اگلا جو حق ہے وہ علماء کرام کے حقوق ہیں کیونکہ انبیاء کرام نے جو جو باتیں منتقل کی آج وہ ساری باتیں علماء کرام امت کی طرف منتقل فرماتے ہیں تو جیسے انبیاء کرام کے حقوق ہیں انبیاء کرام کے بعد کن کے حقوق ہیں علماء کرام کے کیونکہ حدیث میں آتا ہے علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں تو لہذا اسی انداز میں وہی حق ہمیں دینا چاہیے اور وہی عدب اور احترام کا تعلق رکھنا چاہیے کیونکہ انبیاء کرام علم کے وارث ہیں اور وہ علم و حکمت کے جو موتی دے رہے ہیں وہ نبیوں کی میراس ہے جو امت میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں لہذا ان کے ساتھ بھی اسی انداز میں اگر آپ احترام کا اور حقوقی ادائیگی کا تعلق رکھیں گے تو آہستہ آہستہ لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور اگر یہ احترام کا تصور ختم ہو جائے تو پھر حال وہی ہوگا کہ جو مذہبی پیشوا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دینا ہے جب ان کے بارے میں بھی انسان کے ذہن میں تصور احترام نہ ہو تو پھر کامیابیاں لوگوں کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی اور یہ بھی آج کے اس دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ یہود و نصارہ کی طرف سے اٹھارہ سو سو تاون کی جنگ ازادی کے بعد اس برے سغیر میں خاص طور پر برطانوی سامراج نے علماء کی تحقیر کے حوالے سے جو ان کی بہت سی عظمت کی چیزیں تھی ان کو ختم کر کے اور اس انداز میں ہمیں معاملات کی طرف دھکیل دیا کہ آج ایک عام بندہ بھی اٹھ کر علماء کرام پہ اعتراض شروع کر دیتا ہے اور دین اسلام کو کسی نہ کسی طرح کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ ماحول کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے علماء کرام کی توہین کے ساتھ ساتھ پھر نبیوں کی توہین پھر خدا کی توہین کا سلسلہ شروع ہو جائے وہ منصوبہ جو بنایا اس میں وہ آج کامیاب ہو گئے پہلے علماء تک بات تھی اب اس کے بعد جو مارچ ہوا یہاں مال لوڑ پر اسلام آباد میں اس میں ہمارے پیارے آقا کی توہین ہوئی اور اب سندھ میں عمر جلیل نامی اس شخص نے اللہ کی بھی توہین کر دی ناظ بللہ اب یہ سب لوگ بظاہر کلمہ گو بھی ہے اور علماء کی آڑ میں انبیاء کی اور خدا کی بھی توہین کر بیٹھے اور یہ اس انداز میں سلسلہ شروع ہوا تو حقوق العباد میں صرف رشتوں کے حقوق کی بات نہیں بلکہ جیسے انبیاء اکرام کے حقوق ہیں پھر علماء اکرام کے حقوق ہیں پھر والدین کے حقوق آتے ہیں والدین کے حقوق میں حسن سلوک ہے اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بے روخی نہ کرے نرمی سے گفتگو کرے اطاعت و فرما برداری کا جذبہ دل میں رکھے جہاں تک ہو سکے ناراضی سے بچے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے اور ان کے دل کو بیلایا جائے تاکہ ماں باپ کے ساتھ یہ محبت کا تعلق جب اولاد کا ہوتا ہے حقوق کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں کے اندر اپنی اولاد کے لئے دعائیں نکلنے چکے ہو جاتی ہیں اسی طرح اولاد کے حقوق ہیں رائٹس آف چلڈرن ان کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے والدین کا یہ فرض ہے اور اولاد کا حق ہے کہ ان کو اچھی پرورش کی جائے اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو بہترین چیز دے سکتا ہے تو وہ تعلیم و تربیت ہے اچھا اخلاق سکھائیں اچھی تربیت کے مواقع فرام کی جائے جہاں تک ہو سکے پاکیز کی طہارت دنیا میں رہنے کے عداب اور اخلاقیات کی باتوں کو خود سکھایا جائے یا کسی آلین کے ذریعے سے سکھایا جائے لیکن ذمہ داری والدین کی ہے پھر اولاد کے حقوق اور والدین کے فرائض میں ہے کہ محبت و شفقہ سے پیش آئیں اور اولاد کے درمیان مساوات کا تصور قائم کریں ایکویلٹی رکھیں جب اولاد میں ایکویلٹی نہ رہے تو پھر احساس محرومی جنم لیتی ہے جب احساس محرومی جنم لے تو وہ بچہ جو چھوٹا ہے وہ اپنے دل میں یہ بٹھا لیتا ہے کہ میری امی میرا ابو فلان سے محبت کرتا ہے فلان بھائی اس سے زیادہ کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب وہ خود کسی منصب پہ پہنچتا ہے تو اس احساس محرومی کا بدلہ پھر وہ اس وقت دینا شروع ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو ابھی سے شروع سے یہی رکھنا چاہیے کہ ان میں ایکویلٹی رکھے بعد میں نے اسے والدین روتے ہوئے آئے کہے کہ کریمی صاحب میرے بچے جو ہیں مجھے باہر نکال دیتے ہیں گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں میں کہا جائے میں چالنا ہوں تا ڈینال جیسی جاگر ریکویشٹ کرنے ہیں خود نکلی میں نے بچوں کو بٹھایا میں نے کہا دیکھو جی آپ کے والد صاحب ہمارے پاس درسے قرآن سننے آتے ہیں دروگ آلے سے اتنی دور سے تو آپ میرے بانی کرو یار ان کے ساتھ اب وہ حقیقت کھلی تو غلطی باپ کی نکلی بچہ کہتا دیکھو جی اباتہ فیکٹی چھے کام کر دے سی انہوں پندرہ لاکھ رویہ لب ہے میں کہا بج من دولاکھ دے دیو میں تھوڑا جا کام پانا ہے منو تیل نکھ دے دیو انہیں نہیں دیتا اور ایک جو بیٹا تھا اس کو انہوں نے کہا جی پندرہ کے پندرہ لاکھ دے دی ہے اب اس نے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا اب وہ کہتا ہے میرے نے پہے اب شروع میں اس نے باپ کو بھی کہا میں آپ کو دوں گا اب اس نے کیا کیا کاروبار سیٹ کر کے مکان سیٹ کر کے اب نہ وہ باپ کو دیتا ہے نہ بائی کو دیتا ہے نہ بہن کو دیتا ہے اب باپ باقی بیٹوں سے کہتا یار منو کو یار اٹھی پانی دو کہنے تو اسی جنہوں دیتا ہے انہوں دے کو کھاؤ لڑائی بڑھ گئی نا تو میں نے کہا ان کو والد کو کہا میں کہا یہ اب آپ کی غلطی ہے جب آپ نے پندرہ لاکھ روپے اس کو دے دیا کہ جب تو کاروبر سیٹ کر یہ دو دو لاکھ مانگتے رہے ہیں آپ نے نہیں دیا تو آپ نے مصابات قائم نہیں کی اب آپ کو یہ داری بات ہے یہ اولاد اب اپنا وہ غصہ نکال رہی ہے برحال میں نے ان کو پھر بھی سمجھایا میں نے کہا دیکھو یہ آپ کے والد ہے چلو انسان ہے خطا ہو جاتی ہے غلطی ہو گئی کیونکہ وہ چھوٹے لڑے ہی ہوتے ہیں وہ باتوں میں اشعار بھی تھا وہ نکال نکال کے لے گیا اور بعد میں لڑائی بڑھ گی یہاں تک کہ وہ بچارے کچھ عرصہ میرے پاس آتے رہے ہیں میں بھی کچھ انہوں دوائی دے دی وہ چکے کیم تھے وہ کہتے تھے کریمی صاحب انہوں دیشی دوائیاں لے دیا اگر میں نے جل جانا سو دو سو کی دوائیاں آئی دی میں نے کہا چلو جی وہ پیس پوس کے کھاتے رہتے تھے وہ اب ان کی ڈیتھ ہو گی تو میں یہ وہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہم نے یہ جو درس رکھا ہے یہ آپ کے معاشرے کے مسائل دے کے میں نہیں رکھے ہیں کہ یہ معاملات میں میں نے سمجھا کہ چاہے وہ اولاد پر قصور ہوتا ہے والدین کبھی تو قصور پر نکلا نہ ان کو بھی چاہیے کہ اولاد میں مساواد رکھیں برابری کا تصور ہاں اگر وہ کسی بچے کو نواز نہ چاہتے ہیں تو پھر باقیوں کو بھی پہلے بات کر کے ان کو احتماد ملیں یعنی ایک بچہ ہوتا ہے ممکن ہے اس نے زیادہ خدمت کی تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے چلو اس کو ایک دکان ہم نام لگا دیں پہلے سارے بائیوں کو بلائیں اپنے بچوں کو بلائیں بیٹیوں کو بلائیں ان کے درمیان پہلے یہ چیز پیدا کریں ان کو بتائیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ بھی اپنا اپنا معاملہ رکھ رہے ہو لیکن آپ اپنے اپنے گھروں کے ہو چلو یہ ہماری خدمت کرتا ہے ہم اس کو زیادہ دے رہے ہیں ان کو کنوینس کیا جائے پھر آپ اگر ایسا قدم اٹھائیں گے تو ماں باپ کی عزت برقرار رہے گی وگرنا برعزتیں نہیں رہتی تو یہ معاشے کا وہ جو سچ ہے کڑوا سچ کہہ سکتے ہیں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں تو لہذا یہ اولاد کے حقوق اور والدین کے فرائز میں سے ہے کہ پھر اسی طرح والدین کا یہ فرض ہے بچوں کا اسے عقیقہ کیا جائے شادی کی جائے اور حق کے وراست وراست تو ذاری بات ہے مرنے کے بعد ملتی ہے تو بعد والدین کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو وراست سے معروم کرنے کے لئے دنیا میں ہی وہ پیسے یا دولت یا جائدہ کسی کے نام لگا کے چلے جاتے ہیں اس سے بھی پھر بہت بڑی غلق فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں ایک تو ہمیں اپنی اپنی جائداد کو ملکیت دنیا میں واضح کر دینی چاہیے کہ یہ ابو کی ہے یہ امی کی ہے یہ ولان بھائی کی ولان بھائی اہزیں تاکہ وراست کا مسئلے میں پرابلم نہ ہو تو لہذا اس مسئلے کی طرف بھی گوھر کیا جائے اسی طرح حقوق العباد میں ہیں حقوق زوجین رائٹس آف ہیزبینڈ اور وائف اسلام نے معاشر کی جو بنیادی اقائی رکھی وہ فرد ہے اور اس کو پھر ایک گھر سے جوڑا اگر فیملی کا محول اچھا نہیں ہوگا تو کبھی بھی زبردست صلاحیتیں پیدا نہیں ہوتی اور وہ بنتا نہیں یا بیوی کے حسن سلوک سے وگرنا اولاد کے سامنے لڑتے رہیں اولاد آپ سے باغی ہو جائے گی تو حسن سلوک بیوی کے حقوق میں سے ہے بیوی کو اس کا حق مہر دیا جائے اس کا خرچہ شوہر اٹھائے عزت و احترام پھر معاملات میں صلاح مشورہ یہ ساری چیزیں اگر رکھی جائیں تو یہ بیوی کے حقوق بھی ہیں اور دوسری طرف ہے خواند کے حقوق کہ وہ مال اور عزت کی افادت کرے بیوی اس کی اطاعت کرے احترام و محبت سے زندگی گزارے اولاد کی پرورش اور تربیت کرے اور جہاں تک ہو سکے کنات اور شکر گزارے اور تم ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے ساری زندگی آپ کھلاتے رہیں تھوڑا سا معاملہ کہیں ہوا کہیں جیسے در کارچگی سکون کے کہیں نہیں تو یہ ناشکری جو ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان چیزوں سے بچو ناشکری نہیں کنات رکھیں اور ہر حال میں شکر ادا کریں یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے جیسے حالت میں رکھا وگرنہ سیدہ کائنات سے بڑکر کون ہے بہاسیت بیٹی دیکھیں بہاسیت بیوی دیکھیں بہاسیت ماں دیکھیں کیا کردار ہے کنات شکر گزاری اور حالانکہ مولا علی کیوں بہت بڑے کاروباری تو نہیں تھے گھر کے اندر بس معاملات ایسی تھے اور چکی بھی خود پیس رہی ہیں گھر میں روٹیاں بھی بنا رہی ہیں سارے کام کر رہی ہیں مولا علی کو بلا کے کہا اگر میری خدمت میں کمی رہ گئی تو مجھے معاف کر دینا یہ سیدہ کائنات کا کردار آج کی عورت کے لیے بہترین مشلے راہ ہے اسی طرح انشتداروں کے حقوق ہیں اب لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے سٹینڈر کے نہیں ہیں ہمارا سٹینڈر نہیں ہے اس لیے ہم نہیں ان سے ملتے ہیں کون سا سٹینڈر ہے رشتداروں سے ملنا سلح رحمی ہے اور سرکار فرماتے سل من کا تاکہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑ دو اور جو جوڑنے والا ہوگا وہ کامیاب ہے رشتے توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مالی امداد کرنیجے اگر آپ زکاة نکال رہے ہیں پہلے دیکھیں بہن بائیوں نے پھر دیکھیں پپو خالہ ان میں رشتداروں میں ٹھیک ہے مامو میں چچا میں تایا میں ان کو پہلے زکاة دیں ان کی مالی مدد کریں اسی طرح جہاں تک ہو سکے رشتداروں میں تعایف کا تبادلہ ہو بعض لوگ جاتے تو ہیں لیکن سارا ٹبر لے آگے چلے گے پھر روٹی کھا گے چوب کر گئی آگے اللہ کے بندوں جا رہے ہیں تو آپ کوئی توفہ لے کے جائیں واپسی پہ کچھ چھوٹے بچوں کے آگ پہ پیسے رکھیں یہ توفہ تعایف کے تبادلے سے محبت بڑھتی ہے رشتداروں کے ساتھ اسی طرح رشتداروں کا جو حق بنتا ہے وراست میں ان کو وراست دی جائے جیسے اگر نرینہ اولاد نہ ہو بیٹیاں ہوں تو پھر بہن بھائیوں کو وراست منتقل ہوتی ہے اسی طرح ہمسائیوں کے حقوق ہیں ٹھیک ہے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں آقا علیہ السلام نے اتنی تعقید فرمائی صحابہ کہتے ہیں ہم نے لگا شہسرکار وراست میں بھی اسہ دینے لگی ہے تو اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے کئی اعتبار سے پھر اسازہ کے حقوق ہیں ان سے سیکھا جائے ان کا احترام بھی پھر غیر مسلموں کے حقوق ہمارے ملک میں جو مینورٹیز ہیں اہل الزمہ ان کا حق دینا بھی لازم ہے ان کی جان مال کی افادت ان کی مذہبی ازادی ان کے شخصی قوانین کا احترام معاشی حقوق اور باقی معاہدوں کی پابندی ان کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ کیے وعبادیں پورے کریں مسلمانوں کا بھی فرض ہے وہ بھی اپنی حقوق پورے کریں اگر یہ ماحول حقوق العباد کا ہم بنا لیں آج میں نے صرف تھوڑی تھوڑی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں اگر ہم یہ سارے حقوق دینا شروع ہو جائیں والدین کو ان کا اولاد والدین کے ساتھ اولاد کے ساتھ والدین شوہر بیوی کے ساتھ بیوی شوہر کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ تو ہمارا معاشرہ جنت کی نظیر بن جائے یہ جو پرابلمز کھڑی ہوئیں جو ہم نے ایکویلٹی اور مساواد کا جب تصور چھوڑا تو پھر برائیوں کی طرف بہم بڑنے لگے اور معاشرہ برائیوں کی دلدل کی طرف گرنے لگا دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروردگار ہم سب کو معاشرے کے ان حقائق جانتے ہوئے اپنی آنکھیں خوابے غفلت سے کھول کر اپنی زندگی اپنے پیارے آقا کے حکم کے مطابق گزارنے کی اللہ تعفیق عطا فرمائے اب آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے آپ پوچھئے آپ کے پوچھے گئے